السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کہ مال تجارت کے اندر یعنی بجنس کے مال میں اگر کوئی کمی ہو کوئی خرابی ہو کوئی عائب ہو تو کیا اسے بتانا چاہیے یا نہیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ الگ الگ چیزوں کا کاروبار اور تجارت کرتے ہیں اور بساوقات اس کے اندر کوئی خرابی اور کوئی کمی ہوتی ہے لیکن صرف اس لیے کہ اس کا ریٹ کم ہو جائے گا اس میں کچھ نقصان ہوگا بہت سارے لوگ اس کے عیوب کو نہیں بیان کرتے ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے ہرگز ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ہم اس سامان کے اندر کوئی عائب ہے کوئی کمی ہے کوئی نقص ہے اور ہم نہیں بتاتے ہیں تو گویا کہ ہم سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اسلام میں دھوکہ دینا حرام ہے دھوکہ دینا بلکل بھی جائز نہیں ہے آئیے اسی سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث تمبر 102 بہت ہی معروف حدیث ہے یہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہا مر را علا سبرت تعامن فاد خلا یدہو فیہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہتے گلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے کھانے پینے کا کوئی سامان تھا اس کے پاس سے آپ گزر رہتے آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا فنالت اسابعہ بللن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں جو ہے وہ تر ہو گئی یعنی آپ کو ترابٹ محسوس ہوئی پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر نمی ہے پانی وغیرہ سے وہ گلہ بھیگا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسا ہے تو آپ نے فرمایا صاحبِ گلہ کو مخاطب کر کے کہا ماہادا یا صاحب الطعام اے گلے کے بیچنے والے کیا معاملہ ہے ایسا کیوں ہے کہ یہ اوپر سے سکھا ہوا ہے اور نیچے یہ بھیگا ہوا ہے تو اس مال کو جو بیچ رہے تھے فروخت کر رہے تھے انہوں نے کہا قَالَ أَسَابَتُ هُسَّمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش سے یہ گلہ بھیگ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا اگر ایسا معاملہ تھا تو تمہیں اس بھیگے ہوئے گلے کو اوپر رکھنا چاہیے تھا تاکہ لوگ دیکھ لیتے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا پھر فرمایا فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے پتا کیا چلا سامان کے اندر کوئی عیب ہے اس کو چھپانا اور ظاہر نہ کرنا یہ اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے کسی بھی چیز کی ہم بجنے سور تجارت کرتے ہوں اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو ہمیں اور آپ کو بتانا چاہیے کوئی جانور ہے اس کے اندر بھی کوئی عیب ہے وہ بھی ہمیں بتانا چاہیے کوئی سامان ہے اس کے اندر بھی کوئی عیب ہے وہ بھی ہمیں بتانا چاہیے ہمیں دھوکہ نہیں دینا چاہیے اسی طریقے سے آج کے معاشرے میں بہت سائے لوگ اس حدیث کا مفہوم الڈا سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی سامان میں اگر آئیب پیدا کر دیا جائے تب بھی چلے گا ایسا نہیں چلے گا یہاں سامنے والے نے خود آئیب نہیں پیدا کیا تھا بلکہ یہ آسمان سے بارش ہوئی اور اس کی مجبوری تھی وہ بچا نہیں سکا گلہ بھیگ گیا لیکن کوئی شخص اگر بزاتے خود آئیب کرے اور آئیب کر کے معاشرے میں یا مارکیٹ میں اس کو بیچے تو یہ صحیح نہیں ہے جیسے آج کے معاشرے میں بہت سائے لوگ دودھ کے اندر گھی کے اندر شہد کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصلی نہیں ہے ایسا نہیں چلے گا آپ کے پاس اصلی اگر مال موجود ہے تو آپ اصلی بیچئے اور اصلی کا پیسہ لیجئے دودھ ہو گھی ہو شہد ہو آپ ملاوٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مارکیٹ سے خرید کر لاتے ہیں پہلے سے ملاوٹ اس میں موجود ہے لیکن آپ ملا کر کے نہیں بیچ سکتے یہ دھوکہ ہوگا کتنا پرسنٹ آپ نے ملایا اور کیوں ملایا میں شہد اورجنل چاہتا ہوں اصلی چاہتا ہوں میں گھی اصلی چاہتا ہوں میں اسی طریقے سے اور دوسرے سامان اصلی چاہتا ہوں اب اگر مثال کے طور پر میں کسی گاؤں میں رہتا ہوں اور میرے یہاں ایک بھائنس ہے وہ چار لٹر دودھ دیتی ہے اب اس میں سے مجھے جتنا فروخت کرنا ہے اتنا الگ کر لینا ہوگا جو اپنے لئے رکھنا والا کر لینا ہوگا گاؤں بھر کے لوگوں کو دودھ ملے یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے تو میں اس کے اندر کیوں ملاوٹ کروں جان بوچ کر کے ملاوٹ کرنا یہ درست نہیں ہے اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے دھوکہ اور مکر سے ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں حلال کھانے کی حلال کمانے کی اور اللہ کے راستے میں حلال خرج کرنے کی توفیق ادا فرما آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ